اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں امید ہے خیریص ہوں گے آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ سٹریم ویڈ سے آپ کیسے سٹریمنگ کر سکتے ہیں اور اس کی اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنی ویڈیوز کو سٹریمنگ کر سکتے ہیں اپنے سوشل ویڈیو پلیٹ فارمز کے اندر فیس بوک یوٹیوب لنکڈین ٹویٹر ان سارے پلیٹ فارم پر کس طرح سے جو ہے سٹریمنگ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ویڈیوز ہیں جو آپ کے پاس پرانی ویڈیوز ہیں جو بھی آپ کے پاس ویڈیو پری ریگارڈ یا پری ایڈیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ جو ہے اپنی سٹریم ویڈ پر کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر سٹریمنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کھولیں گے سٹریم ویڈ ڈاٹ کام سٹریم ویڈ ڈاٹ کام کے اندر کھولنے کے بعد اگر آپ نے سائن ان نہیں کیا ہوا سپل یہاں سے اپنا ایمال آڈرس ڈاٹ کام کے پاس اس سے پہلے اپنی ایمال آڈرس اپنا اکاؤنٹ کر لیں اچھا میرا الڈیوز بناوا ہے یہاں سے لاؤگن کروں گا لاؤگن کرنے کے بعد اپنا ایمال آڈرس ایمال آڈرس میرا پاس seis ڈیجٹ کا کوڈ آیا ہے اس پیسٹ کروں میرے پاس یہاں پر کوڈ آیا ہے میں اس کو کوپی اور یہاں پہ سٹڑ دونوں اور میں یہاں سے لاؤگن کر دوں گا تو میرے پاس یہاں پر آرڈی بنا ہوا ہے لنکڈین کا تو میں آپ کو سکھانے کے لئے شروع سے میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں یہاں اس سے لکڈیاں سے لکھ берیو کرتے ہیں لنک ہوا ہے تو آپ بھی یہاں سے لنک کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا یہاں پر فیس بک لنک ہوا ہے لنکٹین لنک ہوا ہے ٹویٹر لنک ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر آتا ہے میمبر اچھا میمبر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے پریمیم پروفائل لیا ہوا ہے یا آپ اپنے پروفائل کا ایکسس کسی کو دینا چاہتے ہیں جیسے کہ دوسری جگہ پر یعنی کہ جیسے فیس بک ہے یوٹیوب ہے وہاں پر آپ اپنے ایکسس دیتے ہیں وہاں پر ایڈیٹر بناتے ہیں بناتے ہیں موڈیٹر بناتے ہیں تو یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں کہ اپنی پروڈکاسٹ پر یہاں پر جا کے ہم کیا کریں گے اپنی پرانی جو ویڈیو سے اس کو لائف کریں گے لائف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریٹ پر جائیں گے کریٹ پر جانے کے بعد آپ سٹریمنگ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا آن پیئر ویبنار کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی جو پری ویڈیو سے اس کو ریک جو ہے وہ اس کو پروڈکاسٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو لائف سٹریمنگ پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اگر اس کے اندر آپ نے پریمیم لیا ہوا ہے تو سمپل آپ یہاں پر کلک کریں گے پری ریکارڈر ویڈیو پر کیونکہ اگر آپ کا ہے تو یہاں پر سمپل آپ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ جسٹ اپنی ویڈیو کو لائف سٹریمنگ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پریمیم اکاؤنٹ ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اسٹوڈیو سے جو ہے ہم جو ہے اپنی ویڈیو کو لائف کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پر لنک کر دیں مثال کے دور بارے میں بس فیس بک ہو ہوئی ویڈیو کو لائف کریں گے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں کہ آپ کو بتانے کے لئے اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے کام یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے ڈیسٹینشن سارے یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے کیس طرح سے ہم کنیک کر سکتے ہیں تو آپ یہاں ڈیسٹینشن سے بھی اپنی پروفائل کنیک کر سکتے ہیں اور اپنی پوڈکاسٹنگ سے تو ہم کیا کریں گے سب سے بہلا ڈیسٹینشن میں جلے جائیں گے ہماری پیج ہو گیا ہمارے پروفائل ہو گیا اور ہماری جیٹیوب کا چینل ہو گیا اور لنکڈین کا پیج یا پروفائل یا ٹوٹر وہاں پر آپ اپنی ویڈیو کو اسٹریمنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ خود لائف آنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس ڈیسٹینشن کو آپ کو کنیک کرنا پڑے گا لائک کے میں فیس بک پروفائل کنیک کرنا چاہ رہا ہوں سمپل کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ میرے پروفائل میں نے پہلے سے کنیک کیوئی تھی سمپل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سمپل یہاں پر آپ کے پاس آئے گا کنیک پروفائل کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ڈی پاسفر دینا پڑے گا وہاں سے آپ لائک ان کر لیں گے اور اس طرح سے آپ کے پاس پروفائل آجی گے سمپل آپ کے پاس کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ڈیسٹینشن آپ کے پاس ایک ایڈ ہو گیا تو مجھے دوسرا ایک اور ہمیں مجھے جو ہے وہ پروفائلس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو میں دوبارہ کلک کرتا ہوں ایڈ ڈسٹینیشنز اور مجھے ٹوٹر پہ لنک کرنا ہے میں سمپل ٹوٹر پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد ایتھرائز ایپ اور میرا یہاں بڑھ ٹوٹر بھی کنیکٹ ہو گیا سمپل میرے پاس کیونکہ میں نے آلریڈی کنیکٹ لاغ ان کیا ہوا ہے اپنے بڑاوزر پہ تو میرے پاس یہاں پہ آئی ڈی پاسٹرس نہ مانگا نہیں اس کے بعد مجھے کرنا ہے لنکڈین کنیکٹ سمپل میں کلک کروں گا اور میں اپنے لنکڈین پروفائل پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد سمپل میرے پاس جو ہے کیونکہ میرے پاس یہ لاغ ان نہیں ہوا ہوا میں لاغ ان کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں سے میں اپنے لنکڈین پروفائل کو میں نے لاغ ان کیا سائن ان کر دیا سائن ان کرنے کے بعد میرا جو ہے وہ لنکڈین کا پروفائل بھی جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اور میں سمپل اس کو کلک کروں گا دیکھیں یہ ساری جو پروفائل ہیں میں نے لاغ ان کیا ہے آپ ککر کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ واسہ پروفیل کریں اور آپ کو ان کرتا ہوں دیکھتے ہوں کے بردان کہ میں jun иг جب یroc killing کر رہا۔ کلک کرنے کے بعد جسیساں میں واسہ کی major whose channel میں اپنے اس چینل کو کنیک کر دیتا ہوں allow کر دیتا ہوں open live dashboard open youtube live dashboard کو کلک کر رہا youtube کے لئے کچھ الگ ہے یہاں پر کیونکہ وہاں سے ایکسس آپ کو allow کرنا پڑتا ہے تو یہ request بنے کر دیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور verify یہاں سے مجھے جو ہے اپنا account verify کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کا code ملے گا اور یہاں سے آپ کو verify کرنے کے بعد آپ کی streaming on ہو جائے گی اگر آپ کے پاس already streaming on ہوا ہوا ہے تو جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں دیں آئیں گے یہاں سے میں نے cancel کر دیا کیونکہ verify کرنا پڑے گا خیر اب ہمارے پاس destination ہمارے پاس آگئے گی ہمیں کہاں کہاں جو ہے وہ ہم لائف کرنا ہے یا وہاں سے جو ہے اپنی ویڈیوز کو لائف کرنا ہے یا کسی کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے جو کہ ہمیں لائف آکے کرنا ہے وہ یہاں سے آپ اپنے پلیٹکرم کو کنک کر دیں گے اس کے بعد آجاتے ہیں براڈکاسٹ پہ براڈکاسٹ پہ آنے کے بعد create یہاں سے create کریں گے create کرنے کے بعد آپ اپنے یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ live streaming یا جو بھی آپ لائف کرنا ہے وہ ریکارڈ ہو یعنی کہ publicly نہ ہو صرف recording ہو اور وہ جو ہے آپ نے اگر کسی سے انٹرویو کر لیا یا آپ نے کوئی سلایڈنگ چلا لیا کچھ بھی کر رہی ہے تو وہ آپ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف یہاں پر آکے ریکارڈ کر سکتے ہیں یا اپنی انٹرویو کو جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ live streaming بھی ہو اور آپ کے مختلف platform پہ بھی live streaming تو آپ آپ یہاں سے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سے وہی چیز میں نے جو بتائے کہ پری ریکارڈ اگر آپ کے پاس کوئی recorded ویڈیو ہے تو وہ آپ یہاں سے جو ہے live streaming کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہ پلیٹ فارم میں نہ جائے کسی پلیٹ فارم پر جائے تو اسکیپ کر دیں گے تو کسی پلیٹ فارم پر نہیں جائے گا اور یہاں سے آپ سمپل جیسے زوم پر آپ بات کرتے ہیں کسی سے انٹریو کرتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ چیز بھی کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اپنے فیس بوک پر live streaming کروں تو one by one کروں کیونکہ میرے بس premium account ہے اگر premium account ہے تو چاروں کو چاروں کو جتنے بھی آپ کے connection پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ نے sign in کر رہا ہے youtube linkedin کو اور جتنے بھی social media platform سب ساتھ live چاہتے ہیں تو یہاں سمپل آپ کلک کریں جیسے ایک کلک کر پھر دوسرا کلک کر رہا تیسرا کلک کر گے تو آپ کے پاس سب جگہ ایک ساتھ live چلے جیسے کہ میں کلک کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا کہ premium account آپ کو upgrade کرنا پٹے تو میں پہ جاتا ہوں facebook پہ title کہ آپ کا title کیا ہے جو بھی آپ کے streaming ہو رہی ہو تو میں سمپل یہاں پر لکھ دیتا ہوں test stream yard ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا test ٹھیک ہے description بھی آپ کو اپنا ایسا ڈالنا ہے کہ پورا description وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک example کے طور پر میں نے دال دی ٹھیک ہے test اور اس کے بعد آپ چاہرہیں schedule یعنی بعد میں live streaming ہو یعنی schedule پہ click کرنا چاہرہ schedule یعنی بعد میں آپ live کر سکتے آپ اس کو time دے سکتے schedule دے کہ اس time پہ live آنے والے ہیں یعنی جو time دے دیں کہ live آنا تو یہ چیز آپ کے facebook پہ post ہو جائے گی with thumbnail کے ساتھ تو مجھے live نہیں کرنا مجھے create broadcast کرنا ہے ٹھیک ہے میں create کر دوں گا create کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح آ رہا ہو چیک کرتے انٹرنیٹ connection آپ کا کیسا ہے اور جیسے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ویڈیو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کیمرا اور مائک چل رہے تو مائک آپ دیکھ سکتے کہ ویڈیو طرح پر نیچے ہو رہا ہے آپ کیمرا یہاں آجاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر اپنے جنرل میں جائیں گے یہاں سے ریزولیشن بڑھانی ہائی ریزولیشن کرنی ہے یا کم کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے دوسرا بینر اور یہ ساری چیزیں آپ چاہتے ہیں اس چیز کو آپ ٹکر اگر نہیں چاہتے تو ٹکر ڈا دے آپ کا کیمرا آگیا ہے ہاں پر کیمرا جو ہے آپ چینج کر سکتے کہ آپ چاہتے ہے کہ تین چار کیمرا جیسے کہ آپ نے دکھاؤ گی بہت سار پروگرام وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ مارننگ شو ہے مارننگ شو آپ چل چار پانچ کیمرے اس کو آپ نے او بیس سٹیو سے کنیک کرا اور چار پانچ کیمرے آپ کے لائف چلو اٹ ٹائم آپ کے سوشل میڈیا پہ لائف چلے اور دوسری جگہ پہ لائف چلے تو آپ یہاں سے او بیس کو کنیک کر کے آپ اپنے ورچوال کیمرے بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہ آگے آپ آپ کا انٹرنیٹ سلو چل لائے تو آپ لائف ریزولیشن میں کر سکتے ہیں اور آپ کا انٹرنیٹ بہت ہائی پہ کر سکتے یہاں پر آپ کے سارے ریزولیشن آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو میں سیمپل سیون ٹونٹی رکھتا ہوں جو کہ نورمال ہائی ڈیفنیشن ہے اتنے زیادہ خراب بھی نہیں اتنے زیادہ اچھا بھی نہیں تو یہ میں نورمال اس کو رکھتی یا سیون ٹونٹی پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ آپ نے کوئی ٹیکس پیچھے لگا ہے اور وہ ٹیکس جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ بلکل فیلپ ہو ہوتا ہے کہ فار اگزمپل کوئی ٹیکس ہے آپ پیچھے کوئی بیگراؤنڈ لگائے گا وہ آپ کا میررہ ہو تو یہاں سے میررہ کر سکتے ہیں تو مجھے میررہ کی ضرورت نہیں میرے پیچھے کوئی ٹیکس نہیں تو میں نے یہاں ساٹھ آتی دوسرا یہاں پر آئے گا آیگا آڈیو سیٹنگ پر کہ یہاں پر آپ کی بہت سارے ٹائم مطلب ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مائک لگائے گا تو یہاں سے آپ مائک اپنا چوائز کر سکتے ہیں یہاں پر مائک کون سا چاہتے ہیں آپ مائک آڈیو جو آپ کی آڈیو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کہ ہمارے مائک اپنے لگائے یا ایک سٹرنڈل مائک لگائے وہ یہاں سا چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سپیکر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آواز ہے وہ میرے ہیڈ فون میں نہیں آئے لیپ ٹاپ ٹاپ میں ہیڈ فون میں آئے یہاں سا چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے سکتے ہیں اور یہاں پر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیسٹ کر رہا تو یہ آواز آپ باری ہوگی تو یہ ٹیسٹ ہے اور آپ کا مائک کبھی یہاں پر آپ ڈاٹس نظر آ رہا ہوں گی کہ جو چل رہا ہے یہاں سے ایکو ہنہنسنگ کہ آپ چاہتے ہیں اپنی ایکو جو ہے ایکو یہاں پر آٹومیٹک آپ کی وولیم بھی ایکجیس ہو سکتی تو یہاں سا بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے آتے ہیں ورچول بیگراؤنڈ ورچول بیگراؤنڈ جو ہے وہ اگر آپ نے گرین سکرین استعمال کر رہا ہے لکھا ہوا ہائے گرین سکرین فیچر یوز بیٹ مور کمپیوٹر ریسورس دین فیچر مور پاورفل کمپیوٹر تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گرین سکرین ہو تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کا بیگراؤنڈ ہے وہ ایزی جو ہے جیسے میرے پیچھے جو گرین سکر ہے نہیں اگر میں اوپن کرتا تو وہ جو ریمووو اس نے اچھی طریقے سے کرتا دیا اس لئے کرائی کہ ایک ہی کلر ہے تو اس نے بیگراؤنڈ ریمووو کر دیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیگراؤنڈ کیونکہ میرا ایک ہی پلین بیگراؤنڈ تھا تو اس نے بہت ایزی جو ہے وہ گروپ کر دیا اور بیگراؤنڈ اس نے لگا دیا تو اس طریقے سے اگر آپ گرین ہوگا تو اور زیادہ پرفارمنس اچھی ہو جائے گی تو گرین سکرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیگراؤنڈ اچھ سے اچھ مطلب کہ گروپ ہو جائے اور زیادہ نوائز جیسے میرے بیگراؤنڈ پر دیکھ بیگراؤنڈ چاہتے ہیں بیگراؤنڈ آجائے گا کوئی آپ لگانا چاہے وہ لگا سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بیگراؤنڈ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے نورمالی جیسے کہ یہ بنے لگایا اور سیف کر اور یہاں سے آپ اپنے جب لائف کر رہے ہیں تو آپ کے ریکارڈنگ چاہ رہے ہیں اور اس کو لوکیشن چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ابھی تک میرے بس اپنی ہوا یہ فری پلان میں نہیں ہے یہ سا جب آپ کے بس فری ہو تو آپ یہاں سے آپ لائف آرہے ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہاں پر آپ کی جو یہ سا کارڈ دینا میں دوبار سے بتا رہا ہوں اس کے بعد آتے ہیں لوکل ریکارڈنگ لوکل ریکارڈنگ سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پریمیم ورزن لیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی پلان نے خرید ہوا ہے تو اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گیسٹ ہے یعنی لائک دو بندے یا تین بندے یا چار بندے آپ نے لائف کری ہوئے اور اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کا آرڈیو آپ کو مل جائے تو مل جائیں گے کس شوٹ کٹ سے آپ میوٹ کر سکتے ہیں کیمرہ آن آف کر سکتے ہیں سکرین شیئر کر سکتے ہیں شیئر ویڈیو کر سکتے ہیں پلین پوس کر سکتے ہیں شیئر سیکنڈ کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے آپ کے پاس ہوت کیس مل جائیں گے اور یہاں سے مرزی سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بات چاہتے ہیں گیسٹ گیسٹ میں کیا ہے کہ آپ گیسٹ میں یہ کہ آپ گیسٹ کی کومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور play sound guest play a sound when you guest enter یعنی کہ جیسی guest آپ آت ہے اس کا sound آنا چاہیئے اس کے بعد guest must اس کو skip کر دیتے ہیں اس کے بعد آجتے guest کے اندر آپ کو اس طرح کا آپ کو جیسے کہ کوئی guest آتا ہے تو وہ آپ کے sound آجائے اور کوئی اس کے اندر notification سے related جو گیسٹ آرہے اس کے لئے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ہمارا حصہ سیٹنگ ہے اس نے آپ کو سمجھا دیا یہ کوئی سمجھ آگے ہوگا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے چلنے کے بعد آپ اپنا نام کیا رکھنا چاہ رہے ہے میں اپنا نام آریف میں لگ دیا اور میں انٹر ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے سیٹنگ بھی دیکھ لی کیمرہ آپ آن آف یہاں سے چیک کر سکتے اور اس کے بعد اپنا ڈس پی میں انٹر کر رہا ٹھیک ہے اگر آپ لائف کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی اگر آپ خود سے لائف کرنا چاہ رہے تو آپ اپنے سکرین کو ایڈ یہاں پر کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سب ایڈ کر دیں گے تو اب آپ سامنے فرنٹ پر آجاتے ہیں اور جب تک آپ لائف نہیں کریں گے تب تک فیس بک پہ کہیں پہ لائف نہیں اگر آپ یہاں سے لائف کر دیں گے تو آپ لائف چلیں گے بروڈ کاسٹنگ پہ چلیں گے یہ اس کا لنک جو ہے آپ کسی کے پاس شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی گیسٹ آپ آف لائن بھی بھی اپنے گیسٹ سے بات کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آن ایرڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پر کچھ سیٹنگ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے پر ہم 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 اب جیسے کہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور اپنے سیڈیو کے اندر آ چکے ہیں آنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا انٹرفیس آنے کے بعد یہاں پر آپ آف لائن ہیں ہماری براڈکاسٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہاں پر آپ پر 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 پیشن کرتے ہیں اپنے گیسٹ جس کو یہاں پر بلانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ یہ لکھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پر شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آجاتے ہیں لیکن یہ ابھی تک بلکل لائیو سٹریم نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے گیسٹ کو بلائے اور گیسٹ کو بلانے کے بات میری آواز سن سکتے ہیں لیکن میرے پاس میرے سکرن پر نہیں آئیں گے جب تک میں یہاں سے ایڈ نہیں کروں گا تو میرے سکرن پر نہیں آئیں گے تو گیسٹ کو بلانے کے بعد یہاں پر آپ پر پیشن کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کے پاس چیزیں لگنی چاہیے لائک کے میں یہاں پر بینر پر گیا میرے پاس ٹکر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور ٹکر ہم لگا لیتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بینر کر سکتے ہیں کچھ بھی نام لکھ 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 ٹیسٹ جیسے ٹکر چلتے رہے کہ جوائن بروڈکاسٹ تو آپ یہاں سے مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ ٹکر چلتے رہے کہ مسلسل چلتے رہے تو اس پہ آپ ایکسس بٹن ٹکر پہ کلک کریں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے تو ہوگر کیا یہ آپ کے پاس چلتی رہے گی نیچے ٹکر بینر کا آپ اس طرح سے بینر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ کومنٹ کومنٹ یہاں پر آپ کومنٹ آجائے گا اس کے بات برانڈ تو برانڈ پہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلر وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو یہاں مرضی سے یہاں والا بھی آپ اپنا آورلے بھی چینج کر سکتے اور یہاں سے آپ اپنے اس کے بعد آورلے جو ہے آپ یہاں سے آورلے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کا پیکج لیکن آپ نے ابھی تک پلاننگ پیکج نہیں لیا ہو ہے تو آپ کے بس نا لوگوں کا option آسکتا ہے نہ آپ آورلے یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر آپ نے پلاننگ لی کوئی تو پھر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے ویڈیو کلپس ویڈیو کلپس میں یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کلپس یعنی آپ کی شروع ہونے پہلے آپ کاؤنٹ ٹائٹل لگا سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے آپ سمپل آپ اپنی ویڈیو کلپس پہلے آپ اپنے ٹائٹل چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ شروع کر سکتے اس کے بعد آتا ہے بیگراؤنڈ آپ کیا چاہتے ہیں بیگراؤنڈ میں کیا لگانا چاہتے ہیں وہ اپنی مرزی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیگراؤنڈ میں آئے تو یہاں سے آپ بیگراؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے میزک آپ یہاں سے موزک لگا سکتے ہیں اپنی مرزی سے کوئی میزک چلا دیں وہ میزک بیگراؤنڈ میں چلتی رہی یہاں سے آپ اپنے میزک ساؤنڈ کم زیادہ لائک آپ انٹر ہو گئے اور اس کے بعد آپ خیال آئے مجھے ڈسکرپشن کچھ اور ڈال نائے یا مجھے دوسرے جو ہے جو بلیٹ فارم ہے مجھے لائف کرنا تو آپ یہاں سے ایڈ بھائکے چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہماری گیسٹ ہے جیسے گیسٹ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آئے میں تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں ایڈ کر دیا یہ ہمارے گیسٹ ہیں اور ان کو آپ اپنی مرزی سے میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ مرزی سے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ آئے اس کے بعد آپ سپلٹ وینڈو میں آئے اور اس کے جو ہے کچھ یہاں پر سٹائل بننے میں کس طرح آپ چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرزی سے سپلٹ وینڈو کو دیزائن یہاں سکتے ہیں یا اپنے کیمرے کو بن کر چاہتے ہیں تو یہاں سے بن کر سکتے ہیں اور صرف آپ کی آڈیو آئے یہ بھی آپ سکتے ہیں اور اس کے بعد سیٹنگ میں وہی ساری چیزیں جیسے کہ میں انٹر ہوا تھا اور انٹر ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے آپ بتایا تھا کس طریقے سے آپ اس لائیو سٹریم میں اپنی ویڈیو کو کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں جیسے کہ سٹریم یارٹ نے پری ریکارڈ کے لئے پلاننگ دیئے کہ آپ اپنی لائیو سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پلان اپگریڈ کریں فری سے اپگریڈ کریں لیکن ہم یہاں سے اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو لائیو سٹریم کر سکتے ہیں ہر سنگل سنگل اپنی پلٹ فارم پر تو یہاں پر سلائیڈ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا سلائیڈ ہے جیسے آپ کا پیڈیو بنائی ہوئے پریزنیٹیشن بنایا وہ آپ یہاں اس کو یہاں پر آپ سکرن پر لائسکتے ہیں یا آپ کا ایکسٹرا کیمرہ لگا ہوا یعنی کہ ایک اور کیمرہ چاہتے ہیں کہ تین چار ملٹیپل کیمرہ ہے تو یہاں آپ 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 سکر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں اور سٹریم کر سکتے ہیں لائک کے جیسے کہ لائیو سٹریمنگ میں دکھا سکتے ہیں اور لوگ کو بتا سکتے ہیں لائیو سٹریمنگ کے دوران ہی اپنی ملٹیپل ویڈیو کو یہاں پر لائے آپ دکھا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کہ میری ویڈیو یہاں سے ہٹ جائے پر اس کے بعد سپلٹ سکرن ہو جائے یا صرف ویڈیو آجائے تو یہاں پر صرف ویڈیو آجائے تو یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو چلتی رہے گی اور بیگراؤنڈ میں آپ اپنی ویڈیو کو ہواس کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پلے بھی 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 تو یہ آپ کا پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد سکتے ہیں اگر چاہے سکتے ہیں اور یہاں پر لیف سٹیو ختم کرنا چاہے بلکل پرادکاسٹنگ بن کرنا چاہے آئیس سٹیو سو باہر میں کرنا چاہے تو یہاں سے پرادیس باہر آسکتا تو مجھے میرا جو اس کورس کا بنانے کا مددہ یہ تھا کہ ہم لائیو اس اپنی فیس بک پر لائیو سٹیو کرنا چاہے سمپل جیسے کہ ابھی تک میں نے کوئی لائیو سٹیو نہیں کری ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو لائیو سٹیو ہو جائے تو میں اپنی ویڈیو کو لائیو سٹیو کرنا چاہے رہا ہوں اور یہ ایسا لگے کہ لائیو ہے بلکل میں ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے جیسے کہ میں نے بینر لگایا تھا بینر یہاں سے دیلیٹ کر دیتا ہوں سمپل ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ڈیلیٹ ہو گیا اور یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میرے بینر یہاں سے ہٹ گیا جیسے اور یہاں سے میں اس کو ہٹ کر دیا اب میرے پاس رہ گیا ایک لوگ سمپل سمپل اس لوگ کو میں ہٹا نہیں سکتا کیونکہ میرے جو پلان ہے وہ پری کا پلان ہے ٹھیک سمپل ہی جب میں نے یہاں پر اپنی ویڈیو کو انپوٹ کر آیا اور پریزینٹ پہ جا کے ویڈیو فائل پہ گیا اور اس کے بعد میں میرے ویڈیو آگئی آنے کے بعد سمپل اب میں کیا کروں گا کہ مجھے میں پہلے سب سے پہلے لائف کروں اب گو لائف ٹھیک گو لائف کیا اور ready ready to go لائف go لائف اکی اور یہاں سے اپنے آپ کو میوٹ کر دیں ٹھیک اور تاکہ آپ کی آواز نہ جائے آپ اس وقت لائف ہیں اور سمپل جیسی آپ کی لائف سٹارٹ ہوتی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اپنی ویڈیو پلے کر ریحان سکول کرنگی میں آپ کو خوش آمد دے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں اس سکول کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لیڈر بچے پیدا کی جائیں جو پاکستان کے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں ہم یہاں پر سولر والے پوڑے والے پانی والے لیڈرشپ والے ایسے نوجوان بنا رہے ہیں جو کہ آپ فخر کر سکیں گے ان کے اوپر کیونکہ وہ اس ملک سے ان مسائل کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں نہ کہ صرف ہم ان کو لیڈر بنائیں بلکہ یہ کماو پود بچے بننے شروع جائیں گے کماو پود اس لائق بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی روز گار میں یہ بچے بیسک بیسک سوفٹر سکھیں گے جو کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں گیم کھل رہے ہیں وہ اسی گیمیفکیشن کے ذوران ہاتھ چیزیں سیکھ جائیں گے یہ بچے بیسک بیسک سوفٹر سکھیں گے اور اپنے سکول کا کام دیکھ رہے ہیں کہ میری ویڈیو یہ لائف ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں آپ دکھایا کہ میرے فیسک پہ کس طریقے سے یہ لائف آ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ویڈیو اس طریقے سے لائف کر سکتے ہیں اپنی فائل پہ اپنی فیس بیج پہ اپنی یو ٹیوب پہ اپنے مائک کی آواز یا کوئی نوائز وہ آپ کی ویڈیو میں نہ آئیں تو اس طریقے سے آپ براڈکاسٹنگ اپنی ویڈیو کو براڈکاسٹ کر سکتے ہیں ڈائریکل سٹریم یارڈ پہ جیسی میری ویڈیو ختم ہوتی آپ یہاں سے انڈ براڈکاسٹ کر دیں گے تو ایسا ویڈیو پہ کومنٹ کریں تاکہ آپ کی اس چیز کو مزید کروں اور آپ کی سوال کے ذریعے آپ کی ویڈیو کو ایکسٹینٹ کریں بہت شکریہ